حضرت میرا سوال یہ ہے آج ویسٹن علماء کو ایک لڑکی نے جو چائنہ کی یوگر مسلم ہے اس نے فورم کیا حضرت دھل دھوت دکھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو زبادستی اب بھائیہ کی خلاف ہے حضرت پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آٹھ نو سال کے بچوں کے ساتھ زنا کرنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں انت اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ روتے ہوئے یہ پوچھتی کیا ہاں ہمیں سوسائٹ کرنے کی اجازت ہے اسلام میں تو حضرت میرا سوال یہ بھی ہے کہ سوسائٹ کرنے کی ان حالت میں اجازت ہوتی ہے کیا دوسرا سوال ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی انترخواست فضل و کرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں کوئی ویلئے مدد نہیں آرہی حضرت اتنا ظلم اتنا ظلم وہ طرف سے وہ بوجھ ہوتی ہے حضرت تو آپ رہنمائی فرمادیں ہم ساتھ ہیں بہت شکریہ یہ چائنہ میں چائنہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ وہاں بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے ایسے کام کرنے کے لئے تو کیا اس میں خودکشی جائز ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے لئے یہ آسانیاں پیدا ہوں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا واقعی بہت دل دکھا یہ حالات دیکھ کر سن کر کہ وہاں اگر مسلمانوں پر جو ظلم سلم ڈھایا جا رہا ہے یقیناً اس کے لئے امت مسلمہ کو جو آواز اٹھانے چاہیے بگ وائس جو ایک ہوگی امت مسلمہ کی اور خاص طور پر پاکستان پر تو بہت ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ چائنہ اور پاکستان دوستی کے حوالے سے وہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے صفارتی طریقے پر اور جیسے کہ امریکہ کے اندر جو پاکستان کے وزیر خارج آئے بھی تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی جب سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا تھے کہ انڈر دی ٹیبل ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں دیاری چائنہ ہمارا دوست ہے اور ہم دونوں کے مفادات مشرک ہیں تو ہم جو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے کہ ہم کس نہج پر کس اندار سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے سامنے ہے اور انڈر دی ٹیبل جو ہے چائنہ سے ہماری بات چیز چل رہی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو تحفظ نصیب ہو تو گوہ ہے کہ وزیر خارجہ نے افیشل اپنا کوئی ایک بیان دیا کہ جس پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی اس بارے میں کانشیس ہے اور اس سلسلے میں جتنی اس کی استعداد اور طاقت ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں ظاہر ہے کہ پاکستان خود جب بہت سے جبیلوں میں اور بہت سے دوستوں کے اندر پھنسا ہوا ہے امریکہ اپنا دوست سمجھتا ہے ریشیا چائنہ ہر بندہ اس کو اپنا دوست سمجھ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اس میں شک نہیں کہ پاکستان تو سب کا دوست ہے لیکن سب اس کے دوست نہیں ہیں اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار بھی رہتا ہے تو پاکستان پر ذمہ داری یقین آئد ہوتی ہے اور جس طریقے سے بھی آپ نے بتایا کہ ایسے حالات آئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے ضرور کوئی پیش قدمی کر رہی ہوگی اور اس کو کرنا بھی چاہیے اور پھر یہ تو ہیمن ریٹس کا بھی مسئلہ اس میں تو آ جاتا ہے کہ دنیا کی امنیسٹری انٹرنیشنل ہیمن ریٹس ہے ان کو بھی سامنے آ جانا چاہیے کہ اگر ایسی چیز ہے تو یہ تو انسانی حقوق کی خلافرزی اور اس طرح کا ظلم سیتم جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے تو ان کو بھی اپنے طریقے پر جو ہے وہ اس کو آواز کو اٹھانا چاہیے اور میرے نجاہ تک سنا ہے کہ امریکہ اپنی جو ہے دارہ کار کے اندر کوشش کر رہا ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم نہ ہو بھلے اس کے جو ہے مقاصد کچھ بھی ہوں کہ دنیا میں ہر بندہ اپنے مفادات کو سامنے لکھے قدم بڑھاتا ہے کسی مظلوم کی خالص مظلومیت کی وجہ سے درد دل لے کے آگے بڑھنے والے تو لوگ دنیا میں نہیں ہوتے اور بہت کم ہوتے ہیں یا شاز و نادر ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی چلو امریکہ جو ہے کہ اس حوالے سے آواز کر اٹھاتا ہے کہ چائنہ کے اندر اگر مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ امت مسلمہ کو خود جب تک متعد ہو کر یہ آواز نہیں اٹھائیں گے اور جیسے 57 ممالک مسلمانوں کے اور وہ OIC کے اندر اس کیس کو اٹھائیں اور OIC کے اندر اس بات کو رکھیں اور پھر OIC کی طرف سے افیشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چائنہ کو جائے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے پہلے تو یہ پروف ہو کہ ایسا ہو رہا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ ان سے مشک کیا جائے کہ بھئی اس کو کس طریقے سے اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ خودکشی کرنے کی اجازت ہے یعنی اس کے بارے میں شریعت کا تو واضح اصول یہ ہے کہ ان حالات میں خودکشی کی اجازت بارل نہیں ہوگی خودکشی اسلام اجازت نہیں دے گا کہ لڑکی جو ہے اپنے عزت بچانے کے لئے خودکشی کرے اگر خدا نہ خاص تھا اس کے ساتھ ایسا کوئی عمل ہوا تو اس کا گناہ اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مکرہ ہے مجبور ہے اور اس کے اوپر جو ہے گویا کہ زبردستی جو ہے زینہ بلجبر کیا گیا ہے اور زینہ بلجبر میں وہ عورت گناہگار نہیں ہوتی اور انداللہ جو ہے وہ بلکہ اس ظلم کی وجہ سے ماجور ہو سکتی ہے اس کو عجر ملے گا لیکن خودکشی کی اجازت اسلام نہیں دیتا لیکن اگر خدا نہ خاص تھا کسی لڑکی نے تنگ آ کے پریشان ہو کے خودکشی کر لی تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ اس کی گردن پر نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت کیا تھی وہ عزت و عفت کو بچانے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے اسے اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ خودکشی کی جو مضمت ہے جو اس کے وعیدے ہیں وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی کیونکہ وہ معذور ہے اور مجبور ہے مجبور معذور ہوتا ہے اس کو خودکشی کی اجازت نہیں دے گا حالبتہ یہ ہے کہ وہ اپنے بسات کی حد تک جی ہے جتنے 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 ہو سکتے بچنے کی کوشی کرے اور اللہ کے آگے فریاد کا ہاتھ اٹھائے مظلوم کی آواز جو ہے وہ اس وقت ٹریول کرتی ہے یہ حدیث میں آتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں جب ساری کائنہ سو جاتی ہے تو مظلوم کی آواز جو ہے اس وقت سفر کرتی ہے اور خدا کی عرش پر جا کر پہنچ کر عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اس لئے مظلوم کی جو بدواز جو ہے وہ چائنہ میں اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو حکومت چائنہ کو بھی اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تو پھر چائنہ کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جو چائنہ آج سوپر پاور بننے کی جو ہے امید و توقع رکھ رہا ہے لیکن وہ یہ نہ ہو کہ کسی مظلوم کی ایک آواز کی وجہ سے مارا جائے اس لئے چائنہ کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم و سیدہ بن اڑھائے اور یہ مسلمان جو اگر مسلمان ان کو تحفظ دے اور ان کے جو بھی شہری حقوق ہیں وہ ان کا پورا خیال رکھے ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان فرمائے حضرت میں فالو اپ کوسٹن پوچھوں گا کہ ہم سب یہاں کیا پڑھیں کہ ان کی حفاظت ہو وہاں پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے بیسے امریکہ میں رہنے والوں کے لئے تو ذمہ داری کہ امریکہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یو اینو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں کہ امریکہ کے سارے مسلمان کٹھے ہوں اور ساتھ دوسری بہت سی غیرمسلین تنظیمیں بھی شابل ہو جائیں گی سب سے پہلے سے یو اینو کے سامنے یہ بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے چائنہ کے ایکشن کے خلاف اور مسلمانوں کی مظلومیت کے حق میں جیسے ہر موقع پہ مظلوم کے لئے آواز اٹھائی جاتی ہے اور امریکہ میں اٹھنے والی آواز کی ایک قیمت ہوگی اور ظاہر ہے کہ چائنہ کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑھنا چاہیے تو یہ ایک احتجاجی مظاہرہ ضرور مسلمانوں کو یہاں پہ کرنا چاہیے اور دوسرا پڑھنے کا جیسے بتایا ہے تو پڑھنے کا نوٹ کر لیں پڑھنے کا نوٹ کر لیں پہلے بھی میں نے کسی وقت میں بتایا تھا اور یہ بہت زبردست طاقتور عمل ہے اور وہ یہ ہے یہ ہے یہ جو ذکر ہے اس ذکر کو نوٹ کر لیں اور تین سو تیرہ دفعہ تین سو تیرہ دفعہ دنیا بڑھ کے سارے ظالم جو مسلم ممہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں سب ظالموں کی عمومی نیت کر لیں اور خاص طور پر چائنہ کے اندر اگر چائنہ حکومت کی طرف سے یہ ظلم گھائے جا رہا ہے اور درندہ خونخاروں کی طرف سے یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کی نیت کر لیں اور یہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں اول آخی گیارہ مرد درشی پڑھ کے اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد کر اور ظالموں کو کیفری کردار تک پہنچا تو یہ اجتماعی طور بھی کیا جا سکتا ہے سب جمع ہو جائیں اور ہر بندہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھے اور ٹوٹل جتنے بھی ہیں پڑھ کے اس کے بعد اجتماعی دعا کر لیں اور اکیلہ بیٹھ کے بھی ذکر کر لیں تین سو تیرہ دفعہ تین سو تیرہ یہ فتح کا عدد ہے انشاءاللہ جو مسلمانوں کو وہاں ریلیو ملے گا اور فتح نصیب ہوگی اور آپ کا بھی حصہ پڑھتا رہے گا آپ ایک مظلوم کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور مظلوم کے لئے آواز اٹھانے والا وہ بھی اللہ کی رحمت کے اندر انشاءاللہ نہلا دیا جاتا ہے اس کو بھی سب کچھ عجر دیا جائے گا بہت خوب بہت شکریہ بہت بڑی بات کیا آپ میں ماشاءاللہ